برای ریلوے مور سادھ رفیق میڈیا سے باتشت کر رہے ہیں جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ملک بھر میں ریلوےز چلائی ہیں ٹرینز نہ صرف کہ لاہور سے لاہور تک بلکہ لاہور سے کراچی اور دیگر شہروں کے لیے بھی چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج جو حدثہ ہوا ہے اس پر افسوس ہے انشاءاللہ آنے والے تین سالوں میں ملک میں خستہ بوگیوں کا خاتمہ ہو جائے گا ہم اس قسم کی حادثات سے بہت سبق سیکھتے ہیں اور آنے والے ادوار میں اس قسم کی حادثات رونمان نہیں ہوں گے آگے بھٹنے آپ کو بتائیں کہ سانہ ہے آرمی پبلک سکول کے شہدہ کی تیسری ورسی پر اپنے پیغام میں وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ سولہ دسمبر دوہزار چودہ کا دن ملکی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ سانہ ہے آرمی پبلک سکول نے قوم میں دہشتگردی کے خلاف تاریخ ساز وحدت کو جنم دیا ہے اور اس واقعے کے بعد اس قوم نے دہشتگردوں کے خلاف فیصلہ کن مار کر لڑنے کا ارادہ کیا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی قوم جیسی قربانیاں شاید ہی کسی دوسری قوم نے دی ہوں گی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قوم نے جان و مال کی قربانیاں دی ہیں انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بہادر افواج اور سیکیورٹی اداروں نے دہشتگردوں کو شکست دی اور ان کی دندرات کی محنت اور قربانیوں سے دہشتگردوں کی کمہ ٹوٹ چکی ہے وزیراعظم نے کہا کہ قوم اپنے شہدہ کو خیراجی عقیدت پیش کرتی ہے اور شہدہ کے خون سے لکھے اس باب کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اسی حوالے سب کو بتائیں کہ وزیراعظم پنجاب شہباز شریف نے پشاور کے آرمی پبلک سکول کے شہدہ کی تیسری برسی پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سانہائے اے پی ایس میں معصوم بچوں کی شہادت پر پوری قوم آج بھی سوگوار ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قوم شہدہ اے پی ایس کی عظیم قربانی کو کبھی نہیں بھلا پائے گی جن کے بہنے والے خون سے قوم کو امن نصیب ہوا وزیراعظم پنجاب کا کہنا تھا کہ اے پی ایس کے بچوں نے اپنے لہو سے تاریخ لکھی ہے اور شہید بچوں کے خون کا قرض دشتگردوں کا صفایہ کر کے ہی اتارنا ہے شہباز شریف نے کہا کہ آرمی پبلک سکول پشاور کے بچوں نے بہادری اور جرت کی نئی تاریخ رکم کی شہید ہونے والے بچے اور اسادسہ پوری قوم کے ہیرو ہیں اور رہیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس عظم کا اظہار کیا کہ دشتگردی کی لانت کو جڑ سے اکھارنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے آج یوم سکوتے تھاکہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن اور رستہ ہوا زخم ہے جو شاید کبھی نہ بھر پائے چھالیس سال پہلے آج ہی کے دن پاکستانی قوم نے اپنے وطن کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے دیکھا لیکن ذمہ داروں کا تائین آج تک نہ ہو سکا سولہ دسمبر انسو اکتر پاکستان کی تاریخ کا وہ منہوس دن ہے کہ جب بھارت کی سدشوں اور کچھ اپنوں کی بے وفائی سے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک دو لخت ہو گیا بلا شبہ اس دن کا سورج ہمیں شرمندگی اور پشتاوے کا احساس دلاتے ہوئے طلوع ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ کے اس سیاہ باب کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا جو ہمیں سکوتے ڈھاکا پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے اور رستہ ہوا زخم ہے جو شاید کبھی نہ بھر پائے گا پاکستان کی مقامی آبادی اپنے ہمیں سکوتے ہیں مسلمان بھائیوں کے ساتھ دشمن کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہمارے نوے ہزار فوجی گرفتار اور انہوں نے بھارت کو قید میں طویل مدت گزاری قوموں کی تاریخ میں چوبیس سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے مگر اتنی کم مدت میں ایک ملک کا ٹوٹ جانا اپنے اندر کئی سوال رکھتا ہے ایک سوال یہ ہے کہ جن بنگالیوں نے سنتالیس میں پاکستان مرانے کے لیے جدو جہود کی وہ قیام پاکستان کے محض چوبیس سال بعد پاکستان سیرک کیوں ہونے پر کیوں مائل ہو گئے روائل لیوز میں خبر سے خبر جوڑی جائے گی مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ نہیں موسیقی